دوستو سواگت ہے آپ سبی کا بیہار سماچار میں دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بیہار کی ٹاپ بڑی نیوز کو دیکھیں گے دوستو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سبی سے انرود ہے کہ آپ اس ویڈیو کو ایک پیارہ لائک جرور کر دیں اور ساتھ ہی ہمیں نیچے کومنٹ کر کے جرور بتائیں کیا بیہار کے کس جلے میں رہتے ہیں تو چلے سروات کرتے ہیں آج کی پہلی اور بڑی خبر سے بڑی خبر میں دیکھیں بیہار میں جمین کے داخل خارج کا بدلہ نیام فرسٹ این فرسٹ آؤٹ کے ساتھ اور ایوین کا ہوگا پالن جیہا دیکھیں جمین کے داخل خارج کے وادو کے تیجی سے نپٹارے کو لے کر راج میں گروار سے فرسٹ این فرسٹ آؤٹ اور اور ایوین نیام کے ساتھ نئی ویوستہ پرابہ ہو گئی ہے یعنی انچل میں میوٹیشن کے لیے جس کرم سے آویدن آئیں گے اسی کرم سے ان کا نپٹارہ بھی کیا جائے گا میوٹیشن میں سمیں ادھک نہیں لے گئی اس کے لیے انچل ادھگاری ویسام سنکھا والے حلکہ اور راجہ سو ادھگاری سام سنکھا والے حلکہ کے داخل خارج وادو کو نپٹائیں گے راجہ سو ایوین بھومی صدار بیباغ نے سوپٹیور کو اپڈیٹ کرنائی ویوستہ کو پائلٹ پروجیٹ کے طور پر راج کی پانچ انچلوں میں لاغو کیا ہے پٹنا جیلے کے فتوہ بھاگلپور کے سبور سمستیپور کے کلیانپور کسنگنج کے ٹھکور گانز اور سیوان جیلے کی سیوان صدار انچل میں پائلٹ پروجیٹ سفل ہونے کے بعد سبھی انچلوں میں اسے لاغو کر دیا جائے گا بڑکھر میں دیکھے چین کو پیچھے چھوڑ بھارت بنا سروادی کا آبادی والا دیس جہاں دیکھے بھارت کی جن سنگھ کا چین سے زیادہ ہونے کی سمحونہ ہے انمان ہے کہ ورس دو جر بائیس کے آن تک بھارت کی آبادی ایک دسم لو چار ایک سات ارب تک پہنچ چکی ہے جنگنہ پر کینڈر سنگٹن ورلڈ پولویسن ریبیو کا یاد دوا ہے ورلڈ پولویسن ریبیو کے مطابق چین میں حال میں عدی کاریک روپ سے بتایا گیا کہ اس کے جن سنگھ کیا ایک دسم لو چار ایک دو ارب ہے ادار پر بھارت کی آبادی چین سے پچاس لگ زیادہ ہو چکی ہے وہاں سنیوکت راشٹ کا انمان ہے کہ بھارت کے آبادی اس سال کے انتک چین سے زیادہ ہوگی ریسرچ فلیٹ فارم میکرو ڈینڈ کا بھی انمان ہے کہ بھارت کے آبادی ایک دسم لو چار دو آٹھ ارب ہو چکی ہے بتا دی کہ بھارت میں دو جر ایک اس میں جن سنگھ کیا ہونی تھی لیکن کورونا کی وجہ سے اسے سگت کر دیا گیا ہے باڑی خرمدی کے بیہار میں بیجلی چوری روکنے کو ہر گھر میں ہوگی میٹر کے جاج جہاں دیکھے راج میں تھنگ کے موسم میں بیجلی کی نرباد آپورتی کی بیج بیجلی چوری کی گھڑناوں میں بڑوتری ہوئی ہے جنوری مہینے میں اب تک دو سو چوالیس لوگ عوید روپ سے بیجلی و بھبوک کرتے ہوئے پگڑا جا چکے ہیں چوری کا یہ معاملہ ماجہ دس ہزار گھروں کی میٹروں کی جاج کرنے پور جاگر ہوا ہے پیسو نے ان سبھی کی خلاف ایف آئر دج بھی کرایا ہے وہی پیسو بیجلی چوری پر لگام کسنے کے لئے اب نیامی اتحار گھر کے میٹروں کی جاج کرے گا یہ ابھیان کی روپ میں چلے گا ساتھ ہی آپ کو بتا دے کہ بیجلی کمپانی راجہ سوہ آرون کمار نے اس کے لئے پیسو کو لچ نداریت کیا ہے جس کے تحت پیسو ابھیان چلا کر کاروائی کر رہی ہے سہر میں بیجلی چوری کے ادھیک سے ادھیک معاملے پیسو پوروی کے ڈیویجنوں پر ملے ہیں 43 ماملوں کے ساتھ ڈیویجن کنکڑ باغ 1 پہلے استان پر ہے وہی دوسری استان پر کنکڑ باغ 2 دیویجن میں 31 ماملے اور تیسری استان پر گلجار باغ میں 29 ماملے سامنے آئے ہیں وہی بیجلی چوری کے عروب میں پکڑے جانے والے اوپو بھوکتاؤں کا میٹر بھی بدلا گیا ہے سبی کے یہاں پوشٹ پیڈ ہڑا کر سمارڈ میٹر لگایا گیا بیجلی کمپانی کے برادہان کے انصار جنے والے اوپو بھوکتاؤں کے یہاں پوشٹ پیڈ میٹر لگا ہے اور ان کے یہاں بیجلی کی چوری پکڑے جاتی ہے تو پوشٹ پیڈ میٹر کی جگہ سمارڈ میٹر ہی لگے گا باڑی کور میں دیکھیں بیہار میں میریج سرٹیفیکیٹ کے لیے آلائن کر سکتے ہیں آویدان جانے پوری پرکریا جا دیکھیں بیہار میں اب آپ میریج سرٹیفیکیٹ کے لیے آلائن آویدان کر سکتے ہیں اس کا موک کے ادیس راج میں بال بیبا کو روکنا ہے بیہار سرکار نے راج میں بال بیبا کے خطرے کو روکنے کے لیے سادی پرمان پتر کو انیواری کر دیا ہے بینہ سادی پرمان پتر کے کوئی وقتی بیہار سرکار کی ویبین کلیانکاری یوجناؤں کو لاب نہیں لے سکتا ہے اس کے علاوہ آدھار کارڈ راسن کارڈ اور راشتی روزگار کارڈ کے لیے بھی آویدان کرنے کے لیے میریج سرٹیفیکیٹ انیوار دستاویج ہے باڑی کارڈ میں دیکھیں بیہار کے ایک اتیس جلوں میں سیت لہر کا الارڈ اچھے سے آٹھ کلیومیٹر کے ربطار سے چلے گئے برپلی ہوا گیا سب سے تھنڈا تینی ڈگری تک پہنچا پا رہا جہاں دیکھیں بیہار میں تھنڈ کی دوسری لہر کے سروات ہو چکی حالہ کی پٹنا سمیت گئے جلوں میں دن میں دھوپ نکلی ہے راج کے بیس سرو کے نونتم تاپان میں پچھلے چوبیس گھنٹے میں کمی ترچھی گئی یا وائے مجھا پرپور اور کسنگنج کو چھوڑ کر پورے راج میں نونتم تاپان دس ڈگری کے نیچے درج کیا گیا ہے اسی بیچ موسم بیبھاگ نے راج کے کتیس جلوں میں گھانے کوہرے اور سیت لہر کو لے کر یلو الڈ جاری کیا ہے وائے موسم بیبھاگ کی اور سے ملے جانکارے کے مطافق فلال راج کے دچھنے پہشی میں اور دچھنے مد بھاگوں میں گھانا کوہرہ چھانے کی سمحونا جتائی جاری ہے بیہار میں تیج ربطار کے ساتھ پچوا ہوا کی پرباو جاری ہے پردیس کے کئی جلوں میں کولیڈے کی ستھی بنی ہوئی ہے میدانے علاقوں میں موسم پر ہو رہا یہ اثر پہاڑے کا علاقوں میں ہو رہے برب باری کا اثر ہے پہاڑے کار میں دیکھے چہتروی گندندر دوس پر نکلے گی جہاں کیا بیہار سرکار کے بارہ بھی بھاگو دوارہ ہوگا پردسن گنگا جل پہنچانے کے پریاسوں کو دیکھے گی جھلک جہاں کی پورا دیس میں اس وار سو چھبیس جنوری کو اپنا چہتروہ گندندر دوس منایا جائے گا اس اثر پر بیہار کے رائے دانے پڑھنا کے گاندھی میدان میں بیہار سرکار کے بارہ بھی بھاگو دوارہ الگ الگ بھی سوی پر جھاکیوں کو پردسن کیا جائے گا جھاکیوں کے پردسن کو لے کر سارے تیاریاں کر لی گئی ہے ملی جانکاری کے نوصار ویہار سرکار کی بارہ بھی بھاگو کو دھیان کو لے جانے والے ان جھاکیوں کو لے کر پنڈال کا نرمان مگانے بیدان میں ہی کیا گیا ہے جھاکی کی سرچنا کے اچھا یاد اکتم پندرہ فیٹ رہے گی اس سے جھاکی پردسوطی کرن میں سامل ہونے والے کلکاروں کی آئی پندرہ ورس سے کم نہیں ہونے چاہیے ساتھی اس کا بھی بھی سر دھیان رکھا گیا ہے اس کے ساتھیوں کے ساتھ سبی کلکاروں کا کوویڈ 19 کا ٹکا کرن کیا جانا آنیوار ہوگا وہاں پردسن کی جانے والے جھاکیوں کا ریحل سال 24 جنور کیا جائے گا وائدہ کی بیہار سرکار دوارہ بھی بھاگو کے نام اور بیسائی وستوں کی سوچی بھی تیار کر لی گئی ہے تیار سوچی کے مطابق اپیندر مہارتی سیلپن سندان سنسان کی طرف سے بیہار میں ادھو کی مادم سے ادھو میتہ کو بڑھاو دینے کے لئے راج سرکار دوارہ اٹھائے گئے قدم کو لے کر جھاکیا پردسط کی جائے گی وائی مدنی سید اتپاد ایوام نبندن بیباگ دوارہ سرابندی کو لے کر جھاکی نکالی جائے گی اس کے علاوہ مہلہ اور بال وکاس نگپ دوارہ کامکازی مہلاؤں کے لئے پالن گھر کے بیسے میں جھاکی نکالی جائے گی وائی پنچائتی راج بیباگ دوارہ سسخت پنچائت سمرید گاؤں کے بیسے پر جھاکی نکالی جائے گی اس کے علاوہ جل سنسان بیباگ دوارہ گنگا جل آپورتی یوجنا کرسی ندی سالے دوارہ کرسی یندر بیان کے کلا سنسکرط ایوام بیوہ بیہار دوارہ کھیل رہا بیہار بیہار کے مریجوں کو علاج کے لئے اسپدال جانے کی آوائے سکتا نہیں ٹیلی میڈیسن کے جریعے اٹھا سکتے ہیں اوپیڈی کلاب جہاں دیکھ بیہار میں ہم مریجوں کو اوپیڈی میں علاج کے لئے نہ کسی اسپدال کی جانے کی آوائے سکتا ہے اور نہ ہی اس کے لئے کسی خرچ کی جورت ہے سواست بیوہ دوارہ گھر پر علاج کے سویتہ پہنچانے کے لئے اوپیڈی کی سیوہ بحال کی گئی ہے ٹیلی میڈیسن اور اس سنجیونی ایپ سے بیہار کے وسطان بیس اجار مریج اوپیڈی سیوہ کا لاب اٹھا رہے ہیں ایسے مریجوں کو پراتھا مکتہ سواست کے اندر پر جا کر لمبی کتار میں کھڑے ہونے کیا ہوئے سکتا نہیں ہے سواست بیوہ دوارہ صدر گاؤں یا سر کے مریجوں کو سموار سے لے کر سنیوار تک اوپیڈی کی سیوہ دی جاری ہے اس میں مریجوں کو صبح نو بجے سے سام چار بجے تک مفت ٹیلی میڈیسن اور اس سنجیونی کے مائدم سے اوپیڈی کا پرامس دیا جا رہا ہے راج سواستہ سمیدی کے کارپالنگ ندیسک سنجی کمار سنگھ نے بتائی کی ابھی تک ٹیلی میڈیسن کے مائدم سے راج میں انتیس لاکھ دس ہزار مریجوں کو پرامس دیا گیا ہے جبکہ اس سنجیونی ایپ کے مائدم سے چو سٹھ ہزار پانچ سو مریج اس کا لاب اڑھا چکے ہیں باڑی کھر میں دیکھے بیہار کے اٹھارہ ندیوں کو پانی پینے لائق نہیں اور نہانے لائق نہیں چار سال پالے کے والے چھے ندیا تھی ایسی جہاں دیکھے کیندرے پردوسرن نیانترڈ بورڈ کی ریپورٹ کے نصار بیہار میں چار سال پالے پردوسیت ندیوں کی سنگھہ میں تین گناہ بڑھوتری ہوئی ہے 2018 کی ریپورٹ میں راج کی چھا ندیوں کا پانی پردوسیت تھا جو 2022 میں بڑھ کر اٹھارہ ہو گئی ہے راج کی سب سے پردوسیت ندیوں میں رکسول میں سرسیاہ ہریار میں رام ریکہ اور ستامڑی میں لکھ ندی سامل ہے ان 18 ندیوں کے پانی کی جاج پیتالیس ستانوں پر کی گئی ہے اس میں ندیوں کا پانی گنوطہ مانک کے نصار نہیں پایا گیا ہے واجہ کی پرادامک سوچی 2 سے 5 میں راج کی 18 ندی سامل ہے اس میں باگ مطی بڑھے گنڈک دہا گھوس گنڈک گنگا گانگی گھاگرا ہربورا کملہ کورا لکھ دئی بربور پرمار پنپور رام ریکہ سرسیاہ سون سامل ہے پانی میں بائیو کیمیکل اکسیجن ڈیمانڈ تائی مانک سے آدھک نہیں ہونے سے پانی کو پردوسیت بتائی گیا ہے اس پانی کا سیدھے نہانے اور پینے میں استعمال ٹھیک نہیں ہے باڑی کھر میں دیکھیں بیہار میں گاڑیوں کی خرید میں پورنیا کے لوگ سب سے آگے بھاگل پور رہ گیا پیچھے دیکھیں اپنے جلے کی حصہ تھی جہاں دیکھیں وہانوں کی خرید بکری میں بیہار کے آئین جلوں کی اپیکچہ کوسی سیمان چل وہ پوروی بیہار میں پورنیا کو چھوڑ آئین کوئی بھی جلہ ٹاپ 5 جلوں میں سامل نہیں ہو سکا ہے یا اسی تھی صرف 2022 کا ہی نہیں بلکی وارس 2019 سے لے کر اب تاگین علاقوں کے جلے ٹاپ پر کی بھومی کا نہیں نبا سکا ہے اس کا اثر نہ صرف سرکار کے کھا جانا پر پڑا ہے بلکہ جلے کی بڑھتی گھتی گھتی کو بھی آکڑا درس آیا گیا ہے مارا سرکار کے منسٹری آف روڈ ٹانسپورڈ ایو ایو ہائی ویز کو آخرے کے اس بات کا کھلا سا ہوا ہے کہ بہار کے ٹاپ 5 جلوں میں پچھلے پانچ سالوں میں جن جلوں نے جگہ بنائی ہے اس سے ہٹا کر دوسرا کوئی بھی جلہ اسے کابیج نہیں کر سکا ہے اسی تھی یہاں کہ ریجیٹریشن میں پٹنا مجھاپر پور گیا پورنیا و موتیہاری ٹانجیکشن میں پٹنا مجھاپر پور پورنیا سیوان و دربنگا ریوینیو میں پٹنا مجھاپر پور پور پورنیا گیا و دربنگا اور پارمیٹ میں پٹنا مجھے پر پر دربنگا پورنی آوا گیا اپنی جگہ پر قائم ہے باڑی خرمدی کے بیہار کے سرکاری سکچوکوں کا ویتن اب جیوی کا دیدی تائی کرے گی سمادان یادرہ کے دوران سیم نے کہا جا دیکھے باکسر کے ایم پی ہائی سکول میں جیوی کا دیدیوں کو سمدد کرتے ہوئی سیم نتیس کمان نے کہا کہ اب جیوی کا دیدیا سرکاری سکچوکوں کا ویتن تائی کرے گی جیوی کا دیدیوں کو سماج کو آگے بڑھانے کے لیے انہیں جیمیداری دی جاری ہے کہ اب وہ اپنے اپنی علاقوں میں جا کر دیکھیں گے کہ سرکاری ویدالوں میں سکچک کتنا پڑھا رہے ہیں اسی سمجھ جیوی کا دیدیا اپنے موبائل سے ایک ویڈیو بنا کر ویڈیو کو بھیجے گی ویڈیو اسے دیکھ کر ڈی ایم کو بھیجیں گے اس کے بعد ڈی ایم بیڈیو کو دیکھ کر سکچوکوں کا ویتن تائی کریں گے کہ ان کا ویتن جاری کیا جائے یا نہیں تھا نہیں یادی سکچک پڑھائیں گے تو انہیں ویتن ملے گا اور اگر نہیں پڑھائیں گے تو ان کا ویتن بھی نہیں ملے گا وارکر میں دیکھ بیہار سے بنگل کا سفر ہوگا آسان سو سے آدھیک بسوں کا ہوگا پاری چالن جا دیکھ بیہار اور پانچجم بنگل کے بیج سو سے آدھیک نئی بسے چلائے جائے گی اس کے لئے پاریوان بیبھاگ نے وہان کے مالکوں سے آوے دن مانگے ہیں بیہار اور بنگل کے بیچ پیتالیس روٹ نداری تھے ان میں سے اکتیس روٹوں پر ورطمان میں رکھتیا ہے اس میں بیہار کی پٹنا مجھا پر پور گیا بھاگل پور پونیا راجگیر ساسا رام اور انگباد آدھیک سروں سے بنگل کے کلکتہ سیلی گوڑی مالدہ درگاپور بلورا گھاٹ ہاوڑا تھاکرگن آدھیک سروں تک بسے چلائے جائے گی ان بسوں کی پاری چالنس لوگوں کو بیہار سے بنگل جانے میں کافی سویدہ ہوگی باڑی کھرم دیکھے رام چریتر مانس بیباد پول بولے سی ایم نیتیس سکچہ مندری کو بول دیا ہے جلد اپنا بیان واپس لیں گے جیدے کہ بیہار میں سکچہ مندری کو لے کر اٹھا بیباد دھامنے کا نام نہیں لے رہا ہے اس سے لے کر اب مہگڑ بندن کے اندر بھی کچھ پٹی سے اترنا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے جہاں بھاجپائی سے مدی پر نیتیس سرکار کو لگتار گیر رہی ہے تو وہیں جیدوئی بھی اس کو لے کر سوال اٹھا رہی ہے اس کے بعد اب خود ایگو اور پھر سے سی ایم نیتیس کا بڑا بیان سامنے آیا ہے انہوں نے کہا کہ رام چریتر مانس کو لے کر دیے گئے بیان پر ان سے میری بات ہوئی ہے ہم نے ان کو سمجھا دیا ہے میڈیا کے سوالوں پر سی ایم نیتیس نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ ہم نے چندر سکھر جی کو سمجھا دیا ہے کہ وہ اپنے بیانوں کو واپس لے لے نیتیس نے کہا کہ سبھی دھرموں کے لوگوں کو اپنے حساب سے پوجہ پڑھ کا دیکھار ہے ان کے اس کام میں کسی طرح کا دکھل ٹھیک نہیں ہے پھر میں دیکھیں بیہار بورڈ نے جارے کیا باروی کا ایڈمیٹ کا اڈگارہ فروری سے ہونی ہے انٹر میڈٹ کی پریچھا جا دیکھیں بیہار میں آگاہ میں ایک فروری سے انٹر میڈٹ کی پریچھا ہونی ہے ایسے میں پریچھاؤں کے تیاری کرے شٹیٹنڈ ایڈمیٹ کاڑ کے انتظار کر رہے تھے اب بیہار بورڈ کے لاکو شٹیٹنڈ کے لیے انتظار کی گھڑیاں ختم ہو گئی ہے بیہار سکول ایگزامنیشن بورڈ نے 2023 کے انٹر میڈٹ پریچھا کے انٹر میڈٹ کاڑ جاری کر دیا ہے ویس سبھی چھاتر چھاترہ جو اس بار باروی کی پریچھا دے رہے ہیں اپنے ایڈمیٹ کاڑ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں بی ایس ای بی نے انٹر پریچھا کا پرویس پتر اپنے اوفیسیل ویب سیٹ پر ریلیج کر دیا ہے اسے اسکولوں کے پردھانچ چیار اونلائن ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں باروی کے تمام بیتاتے جو اس بار ایگزام دیں گے وہ اپنے اسکول جا کر اپنے ایڈمیٹ کاڑ پرابط کر سکتے ہیں انٹر کا ایڈمیٹ کاڑ 31 جنوار 2013 تک بی ایس ای بی کے اوفیسیل ویب سیٹ پر موجود رہے گا سب اسکولوں کے ہیڈ ماسٹر وقت رہتے سیدھکاریک ویب سیٹ انٹر23.biharboardonline.com پر جا کر پرویس پتر ڈاؤنلوڈ کر لیں آج کے لئے بس اتنا ہی اسی طرح بیہار کے ڈیلی نیوز دیکھنے کے لئے آپ اماری چینل کو ضرور سبسکرائب کریں